اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ خیاری ایس ہوں گے تو جو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ ہے آپ نے میرا تھامنل دیکھی دیا ہوگا ہمارا درس جو آج سے کچھ دن پہلے قریباً دیر دو منت پہلے میں نے ایک ویڈیو پوچٹ کی دی اس کو میں دسکرپچن میں لگا دوں گا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ہمارے مدرسہ ایک بنایا جا رہا ہے ہمارے گاؤں میں میرے دادا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ کا یہ کام کیا جا رہا ہے اس پہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی آپ لوگوں کو پورا دکھائیں گے اور جو جو کام ہو چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھا سکیں کہ ہم لوگوں نے یہ کام جو کمپلیٹ ہونے والا یہ ہو گیا ہے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے جو ہے پہلے فات بھائی گیٹ والی سیٹ دکھائیں یہ سامنے جو جگہ یہاں پہ گیٹ لگے گا تو گیٹ کیسے لگے گا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ مٹی نہیں ڈلی ہوئی اور یہ یعنی کے چار کناہ رکبے کے اندر جب مٹی وکارہ ڈالنی ہو تو پتہ ہے سب کو کتنا خرچہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جتنا بھی خرچہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں ہم لوگوں کا کوئی بھی اس میں یعنی کے لینک نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور اس پہ لگ رہا ہے کام ہو رہا ہے اپنی مدد آپ کے طاعت اور دوست احباب جو بھی ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے گیٹ دکھایا گیا آپ کو اس کے بعد یہ دیکھیں دواریں جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں سیڈوں والی ساری تو ابھی انشاءاللہ اس کو اور بھی انچا لے کر جائیں گے آرزی طور پر یہ دواریں ہو چکی ہیں اور تقریباً پانچ دو سے ڈھائی فوٹ جو ہے یہ اور انچی جائے گی اور اس کے بعد اندر ہمارت جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ دکھائیں فال بھئی جو ہمارے واش روم ہیں جہاں پہ تیار ہو رہے ہیں اور ادھر سے ہیں دکھائیں یہ اندر جو ہے اس کے ایک سیٹ پر دو واش روم ہوں گے اپنا غسل کھانے ہوں گے بنانے کے لیے اور دوسری سیٹ پہ جو ہوگا وہ چار واش روم آئیں گے درمیان سینٹر کے اندر گیلری ہے یہ یعنی کہ گیلری رومہ جو ہوتا ہے اس کے بعد یہ گیٹ ہوگا یہاں پہ دو بیسن لگیں گے یہ سامنے کورنر میں اس جگہ پہ دو بیسن لگیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو بھی یعنی کہ ہوگا آپ لوگوں کے سامنے اور فال بھی دکھائیں وہ جو گارڈ کا روم اور دفتر اور دوسرا سٹور روم وہ تین کمرے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سامنے تین کمرے بنائے گئے ہیں یہ سب سے جو فرسٹ ہے یہ دفتر یعنی کہ باہر سے یہ انتظارگاہ جیسے ہوتی ہے باہر سے اگر کوئی بچوں کو لینے آتا ہے بچیوں کو لینے آتا ہے چھوڑنے آتا ہے اورت ہو جانٹس ہو جو بھی ہو اس کمرے کے اندر آر کے بیٹھیں گے یعنی کہ ویٹنگ روم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ والا جو ہے وہ گارڈ روم ہے اور اس کے ساتھ والا جو ہے وہ سٹور روم ہے یہ تین کمرے سٹارٹنگ میں جو ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے یہ والی جگہ وضو خانہ جہاں پر ٹوٹیں لگیں گی وضو خانے کے لئے تو یہ چیز ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کی جو بیرونی سیٹ پہ ہے وہ ہے کار پارکنگ پارکنگ کی جگہ تو وہ آپ کو لاسٹ میں دکھاتے ہیں تو ابھی جو ہے یہ ہماری آگے مہارت جو ہے یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد سٹارٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ لوگ بھی اللہ تعالی کی راہ میں ڈونیشن کرنا چاہیں اس کام میں صدقہ خیرات کے علاوہ جو ہے آپ لوگ کرنا چاہیں ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یہ ڈسکریپشن میں میرا ایزی پیس آکاؤنٹ مل جائے گا آپ اس پہ کر سکتے ہیں دا سر روپے بیس روپے جتنا بھی آپ اللہ تعالی کی راہ میں دینا چاہیں آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں اس میں کسی کو روک تھام نہیں ہے جس کا دل کرے وہ ڈونیشن کر سکتا ہے تو اس میں صدقہ خیرات نہ ہو کیونکہ مدرسے کا کام ہے باقی اللہ تعالی کی راہ میں دینے والے بہت ہیں اگر آپ میں بھی کوئی ہے تو ضرور یہ کیجئے گا یہ سب سے پہلے جہاں سے کلاسیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ ساری کلاسیں ہیں مٹی جو ہے بھی اس کے اندر اوٹ ڈلے گی ان کے اندر ابھی مٹی نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں دکھائیں فاد بھائی کہ کتنی مٹی یہ ساری ہی مٹی ڈلی ہے اتنی مٹی ان باقی کمروں کے اندر بھی ڈلے گی جو ٹرالی ہیں جس پہ مٹی آتی ہے وہ آگے نہیں آ رہی تھی مٹی جو نرم ہو چکی تھی اس کی وجہ سے آگے نہیں آ پا رہی تھی ہم نے اپنی فرسٹ ویڈیو کے اندر فاد بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھے انہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں کون کون سا کلاس روم ہے کون سا دفتر کون سا حال ہے ہر چیز کون سا دفتر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی کی تھی وہ لاسٹ بھی ہم نے نہیں بتایا تھا وہ لاسٹ بھی ہم نے نہیں بتایا تھا وہ لاسٹ بھی ہم نے نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کونکہ نقشہ ہمارے پاس نہیں تھا میں نہیں پتا چلا تھا یہ کیچن یعنی کہ جو میں کیچروں کے لیے چھوٹا مورٹی پوینڈ اپنا وہ بنا سکتے ہیں خود یا کوئی بھی ہوگا بنانے کے لیے یہ وہ چیز ہے اور سیڈوں پر یہ خالی جگہ چھوڑی گئی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کا کام اندر سے سٹارٹ ہونے والا ہے اور یہ رہ کی بات باقی کہ یہ دوار کیوں نہیں بنائے گی یہ دوار اس لیے نہیں بنائے گئی خود اس کو روکا گیا ہے تاکہ آنے جانے والے ہر انسان کو پتا چلے کہ یہ مدرسے کا کام سٹارٹ ہے اس لیے کام کرنے والے لگے ہوئے ہیں کسی کو یہ نہ لگے یہ دواریں اوپر اٹھا دیتے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ مدرسے کا کام جاری ہے یہ اللہ تعالی کی راہ میں کیا جا رہا ہے تو اس کو دکھا کے اگر کریں گے لوگوں کو پتا چلے یہ تو پتا چلے کہ کام کیا ہو رہا ہے اس لیے یہ جگہ چھوڑی ہے اور دوسرے نمبر پر انٹے بغیرہ یہاں پر مارد کی لے کے آنے سیڈ سے آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے اور انشاءاللہ پورا آپ کو دکھاتے رہیں گے دن پہ دن اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو آپ لوگ نے اس کو میرے چینل کو سبکرائب شیئر اینڈ لائک لازمی کرنا ہے اور ابھی ہم لوگ باہر چلتے ہیں آپ کو باہر سے ایک دفعہ اس کا بیو دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ پہلے میں پہلی پک بھی اندر لگا دوں گا پہلے جب سٹارٹ کیا تھا کیسے تھا اور آپ کیسے انشاءاللہ دن پہ دن ہار چیز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی جائے گی تھینکیو جی تو ویورز جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ باہر کار پارکنگ کی جگہ ہے کار پارکنگ کیسے مطلب بائک پارکنگ کار پارکنگ کی جگہ ہے ویسے تو یہ سڑک تقریبا بیس فوٹ ہے یہ آپ لوگوں نظر آ رہی ہے یہ ہماری اپنا رقبہ ہے یہ بھی اپنا رقبہ تھا سارا رقبہ ہمارا ذاتی ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ شڑک کے اوپر بعض پاتھ گاڑیاں کھڑی ہوئی اچھی نہیں لکھتی اس لئے یہ سید پہ بنا دیا گیا آپ نے پارکنگ کی جگہ دے دی ہے باقی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اگر کوئی بڑا فنکشن ہوگا جب سب سے پہلے اس کا کیا ہوتے ہیں پرس دے ہوگا اس پتا ہوگا آپ تو بہت ساری گاڑیاں ہیں ہر چیز ہے انکانیوان آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جگہ کا ایشو نہیں ہے صرف مہین چیز ہے کہ مگرسے کے باہر اپنی پارکنگ جو ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی آج صبح ہی ہم لوگ گائے ہیں میں اور میرے انکل تو یہاں پہ جن کے ذمہ ہیں جو کام کروانا تو انہوں نے ارشد بھاری انکل ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار ایک کنٹین ہونی چاہیے چھوٹی موٹی بوکس تھی جو مدرسے کے باہر ہوتی ہیں دینی کتابیں جو عالم بنیں گی یہاں پہ بچی ہونے کے لئے بوکس ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے ہم لوگ لائے دیں گے کہاں پہ رکھیں گے انہوں نے اس لئے سوچے کہ یہاں سے نہ ایک گاڑی کی جگہ جو ہوگی وہ ہم لوگ کنٹین بنائیں گے چھوٹی بیک سیٹ بند کر دیں گے جیسے بھی ہوگا ابھی دوار نہ بندتی تو ہم لوگ کچھ اور سوچتے لیکن دوار بن چکی ہے نقشہ تھا یہ نقشے میں نہیں ہیں یہ نقشے سے آؤٹ بنائیں گے یہاں پہ ایک دکھان لازمی بنے گی اس کے اندر ہمیں دینی کتابیں ملیں گی دین کے لحاظ سے جو بھی عالموں کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ہمیں بوکس ملیں گی اور باقی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور لائپ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تھیمکیو اللہ حافظ